بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چار سال بعد ہم اس ٹریک پر اسلام آباد میں آئے ہیں یہ ٹریل ون کہلاتا ہے مرگلہ پہاڑی میں جو ٹریلز مختلف ہائیکنگ کے بنے ہوئے ہیں اور یہ دامنے کو کے سامنے ہیں بڑا چھپا ہوا ہے بڑا خوبصورت اور پول پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی عظیم قدرتیں نظر آ رہی ہیں چار سال پہلے ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں کچھ باتیں کی تھی اور میں دھوراتا ہوں یہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند تھا اور آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی قدرتیں دیکھنے کے احکام بیان فرمائے ہیں قل سیرو فی الارض فنزرو کیفہ بداء الخلق زمین میں چلو پیرو دیکھو اللہ نے کیا خوبصورت قدرت بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں اضافہ ہو اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑ سواری تیر اندازی تراکی دور اس میں بہت طاقت تھے اور اللہ کے نبی نے یہ کھیل سیکھنے کی امت کو خاص ترغیب فرمائی تاکہ امت فٹ ہو چست ہو اور جس عظیم کام کی ذمہ داری ہم پہ لگی اس کے لئے جسمانی روحانی اور ذہنی لحاظ سے تیار ہو جب امت اروج کے دور میں تھی ہماری گولڈن ایجز آٹھ سو سال رہی ہیں تو ہم چست تھے تاوانا تھے ترقی پر آگے جا رہے تھے طاقتور تھے ہر لحاظ سے اسباب کے لحاظ سے بھی جسم کے لحاظ سے بھی امت پر زوال آیا تو سستی کا ناسور اور سستی کی نحست ہم پر پڑی ہے اور یہ دو سو سال ہو گئے ہیں نحست ہم پر پڑی ہوئی ہے آج حالت یہ ہے کہ امت مسلمہ سست ہے ستر فیصد اسی فیصد نووے فیصد تک موٹاپا عرب ملکوں میں پاکستان جو ملکوں میں لوگوں میں ہے اور امت کافرہ چسترین ستر سال کے بڑے بڑیاں دس دس کلومیٹر پہاڑ چڑھنے والے سائیکل چلانے والے بھاگنے والے دوڑنے والے ہیں اس سے اس امت میں امت کافرہ میں توانائی ہے طاقت ہے قوت ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جبکہ ہم گیارہ بجے تک پلنگ پہ لیٹے رہتے ہیں اپنے چپک کے بستر پہ اللہ معاف فرمائے فجر بھی جاتی ہے تحجد کا تو سوال نہیں ہے اور اس کے بعد جب دن شروع ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق دن بڑا بے برکت ہوتا ہے کہ جو صبح نہ اٹھے اس کے اوپر شیطان گرے لگاتا ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بالا شیطان فی اوزو نہیں شیطان اس کے کان میں پشاپ کرتا ہے سارا دن سس رہتا ہے اس کے کاموں میں بے برکتی ہوتی ہے آج ہمارے کاموں میں بے برکتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تو صبح کے وقت میں اللہ نے برکت ڈالی ہے صبح کے وقت تجارت کرنے بے برکت ہے بعض صحابہ نے یہ حدیث سن کر بلکہ ایک صحابی ہیں ان سے ایک ہی حدیث روایت ہے پورے زخیر حدیث میں انہوں نے حدیث روایت کی اور فرمایا کہ میں نے فجر کے بعد دکان کھولی اور اللہ نے اتنی بڑی برکت میری تجارت میں ڈالی ہم اپنی تجارت کو بھی برکت بناتے ہیں اپنے جسم کو اپنی زندگی کو ایک سست بیکار وقت کو ضائع کرنے والی قوم میں نے چھ سال چار سال پہلے یہاں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی یہ باتیں کی تھی حالات میں کوئی فرق تو نظر نہیں آیا پھر یہ بات کرتا ہوں اللہ کہے کہ اللہ تعالی ہمیں اقبال کا شاہین بنا دے اور اللہ تعالی ہم سے کام لے لے اقبال نے کہا تھا کہ مزاج مشرق ہے راہ بانا مزاج مغرب ہے تاجرانا وہاں دگرگوں ہے لہزہ لہزہ یہاں چلتا نہیں زمانہ یعنی آگے بڑھنا یہ چستی کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالی ہمیں طاقتور بنائے اللہ تعالی ہمیں عظم عطا فرمائے اس امت کے لئے کام کا اللہ ہمیں عبادات کے اندر چستی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جسم دماغ اور روحانی لحاظ سے مضبوط فرمائے اور اس کے لئے محنت اور کوشش کرنے والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا لِلْبَلَغْ وَآخْرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمين